اور اس لئے بڑی خبر آ رہے ہیں اس حکمہ سے جہاں پر پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہو رہی ہے کھوٹا علاقے کے جنگل میں یہ مڈبیڑ ہوئی ہے اور مڈبیڑ میں دو نقسلی دیر ہو گئے ہیں بھاری ماترہ میں نقسل سامگری اور ہتیار برامت کی گئے ہیں موقع سے جوانوں نے شبوں کو بھی برامت کیا ہے آپ کو بتا دیں اس لئے بڑی خبر سکمہ سے آ رہی ہے جہاں پر نقسلیوں اور پولیس کے بیچ مڈبیڑ ہوئی ہے کھوٹا علاقے کے جنگل میں یہ مڈبیڑ ہوئی ہے مڈبیڑ میں دو نقسلی دیر ہو گئے ہیں بھاری ماترہ میں نقسل سامگری اور ہتیار برامت ہو رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ موقع سے جوانوں نے شب برامت کیا ہے اور زیادہ آج کے لئے ہمارے ساتھ جو کہے شیوہ یادہ ہو جس طرح آج ہم بات کریں پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئی ہے کیا کچھ اور پولیس نے برامت کیا اور کتنے لوگ اس میں کتنے جو نقسلی ہیں وہ اس مڈبیڑ میں مارے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مڈبیڑ میں دو نقسلی دیر ہو گئے ہیں اور بھاری ماترہ میں نقسل ہتیار برامت ہوا ہے اور یہ پوری گھٹنا سکمہ کی ہے جہاں پر پولیس اور نقسلی کے بیچ مڈبیڑ میں پولیس نے دو نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا اور بھاری ماترہ میں نقسل ساماگری اور ہتیار برامت کیا گئے ہیں شیوہ یادہ ہو ہمارے صاحب تواپت جو کہہ ہیں شیوہ اس پورے معاملے پر اپڈیٹ جانا چاہیں گے آپ سے جی میں آپ کو بتا دوں سکمہ جیلے میں اسم سعیدی سکتہ پہلے کے پہلے سے پولیس نے الڑ جاری کیا تھا اور سوچنا ملی تھی کہ نقسلیوں کا ایک جمعورہ ہے کنتہ کے جنگلوں میں وہاں پر ٹی آر جی تیم کو بھیجا گیا ہے جہاں پر نقسلیوں کے ساتھ مضبیڑ ہوئی اور پولیس کو سفلتا ملی دو نقسلی سو برامت ہوئے ساتھ ہی ساتھ نقسلیوں کی بہاری ماترہ میں سماگری بھی برامت ہوئی ہے جی جی کیا لگتا ہے جو سماگری برامت ہوئی اس میں گرینیٹ جیسی سماگری ملی ہے اور کیا کیا سماگری ایسی جو پولیس کو ملی ہے اس میں جو سماگری برامت ہوئی اس میں ادھکتر دیکھا گیا ہے جو دیسی میڈ ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے ہینڈ گرینیٹ ہو چاہے ایرو بوموں اس ٹائپ کے جو ہتیار ہے ساتھ ہی ساتھ جو نقسلی برسات کے لیے دھلی یا پھر دوائی اس ٹائپ کے جو سماگری اپنے ساتھ جو کیری کرتے ہیں وہی سماگ اس طرح پولیس کے ہاتھ میں لگی ہے جی کیا لگتا ہے جس طرح نقسلی بھی واردت کو انجام دینے کی فراق میں تھے یا پھر ہم بات کریں کہ جو بستر میں لگتار چلائے جا رہے آپریشن مانسون کے تحت جوانوں نے یہ کار نہیں کیا جی بتاتا ہوں کہ پولیس بھی ہمیسا آپریشن کرتے رہی ہے اور ہر چھتے پر کرتے رہی ہے سہیدی سپسا کو دیکھتے ہوئے نقسلی بھی کسی نہ کسی گھڑنا کو انجام دینے میں یا پھر کئی نہ ایسے گھڑنا کو انجام دے جس سے پولیس کو نقصان ہو سکے جس میں نقسلی بھی جگہ جگہ پہ موقع کے تاک پہ رہتے ہیں اور پولیس بھی اس سمیں ایکسن موڈ پہ نجر آ رہی ہے جو کی لگاتار سکمہ جیلے میں پچھلے 22 گھنٹہ ہو گیا جو لگاتار باریس ہو رہی ہے ندین آلے اپان پر ہے پھر بھی آپریسن لگاتار چلا رکھی ہے اور کہیں نہ کہیں نقسلیوں کو اسی کا ایک محاند اٹھانا پڑ رہا ہے کہ لگاتار باریس نے بھی پولیس اس سمیں ایکسن موڈ پہ ہر چھتر میں نقسلیوں پر دباؤ بنائے ہوئے کیا لگتا ہے سیوہ اس بارے میں ہم بات کرنے تو سکمہ ایس پی کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کو دیئے ہیں اور کیا کچھ خلاصے کی ہیں اس مڈبھر کے لے کر سلطننہ شروع سے ہی جب سے ایس پی کا بدھار سمائے لیں کہیں نہ کہیں اندرونی چھتروں میں ان کا فوکس زیادہ رہا ہے اور خاص طور سے ان چھتروں میں جہاں پر نقسلیوں کا مومنٹ زیادہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نہ سلطننہ ہمیسا ان کا آنا جانا بنا رہتا ہے جوانوں کے ساتھ ہمیسا وہ ایک تاری تال میل بنا کر وہ آپریشن لانچ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس لیکھا نتیجہ ہے کہ آج اتنا سفلتا جو سکمہ کھلیت کو مل رہی ہے اور کہیں سلط سنہ آگے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ لگا سار جاری رہے گا اور نسلی کے اوپر جو دواؤں بنا ہوا ہے اسے قائم رکھا جائے گا جی چلے بہت بہت دنیواد شیوہ یادہ اس تمام جانکاری کے لیے یعنی کہ سکمہ ایس پی شلط سنہ کی مستہ جی کا جانتہ اور ایک کھٹین بنا کر سلطان جی طریقے سے نسلیوں کو ڈھیر کرنے کا سلطان جاتا جاری ہے